بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو جلد از جلد مل سکے تو آج ہم لوگ جنرل کیلکولیشن کرنے لگے ہیں میریٹ کیلکولیشن فور ایڈمیشن ان پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کولیجز اور اس سے پہلے اگر تو آپ فری آف کاسٹ ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی فور کی پریپیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے ایم ڈی کیٹ ایس ٹی ایم آئی ٹونٹی ٹونٹی فور آپ کے سامنے ویب سائٹ آئے گی ایم ڈی کیٹ آن لائن اینٹی ٹیسٹ پریپیشن ایس ٹی ایم آئی جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی سائٹ پہ 3 لائنز ہیں 3 لائنز کو کلک کریں گے تو ڈراب ڈاؤن مینیو آئے گا اور مینیو کے اندر آپ دیکھیں گے ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ کے آگے ایرو کو کلک کریں تو یہاں پر آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے ہینڈ ڈی ٹنٹس اس کے ساتھ پیپر بھی ہوں گے پاس پیپرز بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر تو آپ ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ایف ایسی کے لیے بھی سارے نوٹس مل جائیں گے اور گائیڈنس مل جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ پریکٹس بکس ٹاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بکس کو آپ نے کلک کرنا ہے بکس کے اندر ٹیکس بکس بھی مل جائیں گے آپ کو پیڈی ایف فارم میں پنجاب بورڈ کی فیڈرل بورڈ کی اور اس کے علاوہ آپ کو پریکٹس بکس بھی مل جائیں گے ڈیفرنٹ اکیڈمیز ہم لوگ میریٹ کلکولیٹ کریں گے اکارڈنٹو ٹین پرسنٹ میٹریک فارٹی پرسنٹ ایفر سی این ففٹی پرسنٹ ایم دی کیٹ ہم جنرلی کلکولیٹ کریں گے میریٹ اور اس کے بعد بھی اگر آپ نا سیٹسفائی ہو سکے تو میں آپ کو میتھرڈ بتاؤں گا کہ آپ اپنے نمبروں کے حساب سے یا اپنی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے کیسے میریٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں جو نمبر ہم لوگ لیں گے میٹریک کے اوٹ آف 1100 ایفر سی کے اوٹ آف 1100 اور ایم ڈی کیٹ کے اوٹ آف 200 اور ہر سال جو میریٹ کلوز ہوتا ہے وہ تقریباً 91.5% ہوتا ہے اس لئے ہم 91.5% کے لحاظ سے نکالیں گے اگر تو آپ کے مارکس میٹریک میں 980 ہیں ایفر سی میں 980 ہیں تو آپ کو ایم ڈی کیٹ میں 186 مارکس چاہیے اگر میٹریک میں 990 ہیں ایفر سی میں 990 ہیں تو ایم ڈی کیٹ میں بھی 186 مارکس ہی چاہیے اگر میٹریک میں 1000 ہے ایفر سی میں 1000 ہے تو ایم ڈی کیٹ میں آپ کو 184 مارکس چاہیے اگر میٹریک میں 1010 ہے ایفر سی میں 1010 ہے تو آپ کو ایم ڈی کیٹ میں 183 مارکس چاہیے اگر میٹریک میں 1020 ہے ایفر سی میں 1020 ہے تو ایم ڈی کیٹ میں 181 مارکس چاہیے اگر میٹریک میں 1030 ہے ایفر سی میں 1030 ہے تو ایم ڈی 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 ڈ 172 مارکس چاہیے اگر میٹرک میں 1080 ہیں FSC میں 1080 ہیں تو MDK میں 170 مارکس چاہیے اگر میٹرک میں 1090 ہیں FSC میں 1090 ہیں تو MDK میں 168 مارکس چاہیے یہ جنرل سا overview تھا اگر تو آپ کے ان کے قریب نمبر ہیں یا اتنے ہی نمبر ہیں تو آپ کیسے اپنا merit جو اس کے اور کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ different نمبر سے کیسے merit calculate کر سکتے ہیں merit calculate کرنے کے لئے آپ نے google پہ جانا ہے google پہ جا کے لکھنا ہے MDK STMI 2024 MDK STMI 2024 لکھیں گے آپ کے سامنے website آگے گے MDK Online Antitest Preparation STMI جب آپ اس کو click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس سائیڈ والی 3 lines کو click کرنا ہے drop down menu آئے گا نیچے آئے گا merit calculator merit calculator میں آپ نے UHS کو click کر لینا ہے UHS کو جب آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے post آئے گی تھوڑا سا scroll کرنا ہے تو یہاں پر یہ calculator بنا ہوئے اب فرض کریں کہ آپ کے جو ہیں metric میں one thousand twenty marks ہیں FSE میں one thousand fifty six marks ہیں تو MDKD میں آپ کے کتنے marks ہوں گے کہ آپ کا merit جو ہے بس score ہو تو 180 اگر میں لکھوں تو یہ 92.67 ہوگا ٹھیک ہے یہ score ہے merit تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے friends کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا فی امان اللہ